یہ بھائی اعلان کرتے ہیں یہ بھائی نے اعلان کیا پھر اس کے بارے گھرے اگر ان کو تباہ کرنا چکتے ہیں یہ بھائی نے غلط بہت غلط کیا ہے ایسا نہیں چلتا اچھو یہ لبائی کوئی لیں بھائی نے خان صاحب کی کتاب ہے شاتم رسول کی سزا وہ بھی آپ دیکھ لیں بہت اچھی کوشش ہے میرنزدیق جو فساد فی الارد کرنے والا آدھی مجرم ہے گستاخ رسول آدھی اس کے ساتھ معاملہ ہوگا وہ بھی قانون آپ نے ہاتھ میں نہیں لینا وہ بھی ایک عدالت کے پروسس ہے باقی اگر کسی سے گستاخی ہوتی ہے جو ہمارے علماء کا موقف ہے کہ گستاخ رسول کی توبہ قبول نہیں ہے میں ان سے اختلاف کرتا ہوں یہ قرآن حکیم کی ڈاکٹرائن کے خلاف ہے قرآن حکیم میں سورة الفرقان کی آیت نمبر سیونٹی ستر میں آیا ہے کہ اس کائنات کا جو سب سے بڑا گناہ ہے شرک اگر اس سے بھی کوئی توبہ کر لے اللہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدلتے ہیں شرک کس کی گستاخی ہے اللہ کی قرآن میں سورہ مریم میں آئے کہ جو رحمان کے لیے بیٹا تجویز کرتا ہے قریبے آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا اگر زمین و آسمان اور پہاڑوں کے حساسات ہوتے ہیں ان پر پھٹ پڑتے ہیں رحمان کو گالی دینے والے کی بھی توبہ قبول ہے قرآن میں ہے مرنے سے پہلے اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو نیکیوں سے بدل دی جائیں گے اس کے گناہ تو گستاخی رسول کی بھی توبہ قبول ہے یہ مولویوں نے جس طریقے سے ڈاکٹرین دلائی ہے اور پھر اس کے پھر ماشاء اللہ پاکستان میں تو گستاخی رسول کسی کو بھی کسی وقت ڈیکلیئر کیا جا سکتا ہے اور میرے بھئی یہ وہ ملک ہے جدر کروڑوں لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر آپ نبی علیہ السلام کو کہہ دیں نا کہ وہ انسان تھے مرتبے میں نہیں بات اور ہی صرف سپیشز میں تو وہ کہتے ہیں آپ گستاخی رسول ہوگے آپ وہاں رسک لیں گے اس طرح کی چیزوں کے تو اس حوالے سے میں امام ابن تیمیہ سے سخت اطلاف رکھتا ہوں اور میرا وہ ریکارڈڈ ہے میں آج آپ کا مزا کرکرا نہیں کروں گا ایک ہی طرف گفتکو جاتی رہے یوٹیوب پہ آپ جا کے لکھیں امام ابن تیمیہ اور گستاخی رسول کی سزا انجینئر محمد علی مرزا میرا کلپ کھل جائے گا بس میں ایک اشارت اور ایک تلخ بات کر دوں کہ ہمارے علماء نے یہ فتوے اس زمانے میں لکھی ہیں جب ہم دنیا کے حکمران تھے جب آپ دنیا پر حکومت کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا دماغ ہوتا ہے اسمانوں پر پھر تو آپ کہتے ہیں کوئی 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 اُبھر دیں گے تو اس زمانے میں یہی کچھ ہوتا ہے آج ہم ہیں محکوم تو یہ علماء کے فتوے ہوتے ہیں یہ قرآنوں دیسنی ہوتا ہے جب فتوہ ہوتا ہے نا وہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہوتی ہے اس میں دیکھنا چاہیے کی صلاحات میں اس نے فتوہ دیا ہوا ہے یہ دیکھنا بہت ضروری ہے جسنا امام آم اینمبل نے فتوہ دیا ہے کہ صحابہ اکرام کے جو آپس کے اختلفات ہیں ان کو پبلکلی ڈسکس نہیں کرنا چاہیے بلکل ٹھیک ہے فتوہ لیکن آم اینمبل جو ہے وہ آج دو سپتمبر دوزار اٹھارہ کے انسان تو نہیں ہے فتوے تو ہوتے ہی میشہ وقتی ہیں قرآن حدیث جو ہے یہ ہمیشہ رہتا ہے بلکل صحیح آج تو سوشل میڈیا کے اوپر سنی شیعہ کنفلیٹ ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو چکا ہے آپ آج کے نوجوان کو تو نہیں کہہ سکتے مسئلہ ڈسکس نہیں کرنے وہ کہے گا اچھا ڈسکس ہی نہیں کرنے کہ اے دیکھو جواب ہی کوئی نہیں پھر اس میں کیا ہوگا واقور مل جائے گا اس لیے ہر ایشو ڈسکس کرنا پڑے گا ایون نبیل اسلام کی ذات کے اوپر بھی کوئی اتراز ہوتا ہے نا آپ کو ہوتا ہے سیدہ صفیہ کے اوپر اتراز کیا گیا تھا کہ نبیل اسلام نے ان کی عدت پوری ہونی ہے سے پہلے ہی ان کے ساتھ شادی کر لی تھی اور بخاری مسلم سے احادیث لاکے جو ہے یہ وہ بھیسہ پیج بلوں نے لگائی تھی میں نے الحمدللہ اس کا جواب دیا ہے لاکوں لوگوں تک میرا وہ کلپ پہنسے الحمدللہ اور میں نے پھر وہ ثابت کیا کہ مسلم شریف میں ایک حدیث کے ایک طریق میں موجود ہے کہ ان کی عدت پوری ہوئی تھی باقی بخاری مسلم میں واقعی موجود نہیں مسلم کے ایک طریق میں تھی کسی عالم نے نہیں جواب دیا علماء کے جواب نیچے تھے کہ پگڑو انہوں صحیح ہے بڑے قصطاف نے کیونکہ بخاری مسلم تو پڑی نہیں ہویا پڑی بھی ہویا تو بس سیلیکٹی پڑی گئے کسی نے صرف رفلی دین کی حدیثیں پڑی ہوئی ہیں کسی نے صرف دوسرے والی حدیثیں پڑی ہوئی ہیں اپنے اپنے مطلب کی حدیثیں پڑی ہوئی ہیں پوری نہیں پڑی ہوئی تو الحمدللہ ہم علمی لیول کے اوپر جواب دیتے ہیں اور مسلمانوں کو یہ جنگ جیتنے تھے جو گولڈ وار ہے مسلمان خدا کے لیے کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہ کریں کہ وہاں سے مسلمانوں کو نکال دیا جائیں آپ کو دا پچاس لاکے قریب تو فرانس میں بھی لوگ رہ رہے ہیں دس لاکے قریب ہولینڈ میں رہ رہے ہیں ان کو نکلوانا ہے وہاں سے اور وہاں کے لوگ بڑے خوش ہیں ان سے اور میں اکثر پریشان ہوتا تھا کہ پاکستانیوں سے تو ہام تانگ ہے یہ وہاں جا کے اتنے اچھے کیسے ہو گئے ہیں کہ گورے ان سے خوش ہیں اس کی ایک وجہ ہے کہ قانون کی حکومت نہیں ہے جو مولا علیہ السلام کا قول ہے نا کہ کوئی بھی حکومت بغیر دین کے تو چل سکتی ہے بغیر انصاف کے نہیں چل سکتی وہاں پہ انصاف کا نظام ہے اور مسلمانوں کے تو دین میں پہلے ہی انصاف تھا بچارہی جرم تو ویسے ہی ان کو پتا تھا کہ گناہ ہے کرنا وہاں جا کے قانون بھی اتنا سخت ہو گیا تو وہ فلرش کر گئے وہ اتنے اچھے ہوئے کہ گورے بھی ان پر رش کرتے ہیں کہ بڑے چنگے نہیں تھے ویسے ایکوینیسن ہوتے جا گئی ہوئے ہیں تو یہ چینج کی سنائی یعنی دین کو پریکٹس کرنے کے لیے سازگار موال وہاں پر ملا گئے اس وجہ سے تو وہاں پہ ان کو رہنے تھے اور نبیل اسلام کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے سورة الحجر کی آیت نمبر ہے نائنٹی فائف اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَحْزِئِينَ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک ہم کفائد کریں گے آپ کی طرف سے استعزاء کرنے والوں کے خلاف یہ نہیں ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زمین میں دساہ دے گا یہ نہیں ہوگا یعنی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَ جتنی وہ بدنامی کریں گے واللہ خیر الماکرین اللہ تعالیٰ کی قفیہ تدبیر غالب ہوگی آپ کو اتنی بڑھوتر ہی ملے گی انشاءاللہ اور عبام الناس کے سامنے اسلام کا اچھا امیج یہ علماء پیش کریں اور یہ جو قرآن حکیم کی آیت ہے نا اس کو بھی ذرا ہرزے جان بنائیں کہ کنفرنٹریشن سے بچنا ہے آپ نے محاضرائی سے بچنا ہے سورة النام کی آیت نمبر ہے وَلَا تَصُبُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مت گالی دو ان لوگوں کو جو اللہ کے علاوہ اور ہستیوں کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہیں سب سے بڑا جرم کر رہے ہیں شرک کر رہے ہیں اللہ فرمارہ ہے مشرق کو بھی گالی بچ دو یہاں پہ کہتے ہیں گالی دینا سنت ہے میرا کلیب بھی آیا ہے ان مولیوں کے خلاف کیا گالی دینا سواب کا کام ہے کیونکہ آج کل تو علماء نے اس زبان سے جس زبان سے وہ نبیل اسلام کا نام لیتے ہیں قرآن اور عدیس پڑھتے ہیں اسی زبان سے اسی وقت اسی مجلس میں گالیاں نکالتے ہیں اور پھر جو سیکلر طبقہ ہمارا اس کو موقع ملنا ہے کہ یار یہ بزبی لوگ ہوتی ایسے اور پھر اللہ معافی دے اڈی موٹی یہاں گالاں کرتے ہیں کہ کچھ سوڑنی نہیں سکتا اڈی موٹی گالتے ہیں عام مندہ نہیں کٹ سکتا ٹھیک ہے نا جی میں کہتا ہوں نہیں عام مندے کے دماغ میں بھی وہ گالی نہیں آئی ہوتی آپ یوٹیوب حفظہ اللہ تعالی پہ جائیں نا ذرا لکھے جا کے کہ ان علماء کی گالیوں کی وکیبلری کیا عدبی گالیاں تو میں شاہر بہت تھی گستاخ بدتی نجدی مشرق واجب القتل ٹھیک ہے نا جی اس قسم کی بہت تھی اب غیرت بھی گالیاں بھی ان کی مارکیٹ میں آئے ہیں تو اللہ تعالی ہمارے سورة النام آیت نمبر 108 وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَتْ گالی گلوچ کیا کرو ان لوگوں کو جو اللہ کے ساتھ اور حسنیوں کو پکارتے ہیں یعنی شرک کرتے ہیں فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمِ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دشمنی میں اللہ کو گالیاں دینا شروع کرتے ہیں استغفراللہ اور یہ ہو رہا ہے یہ حرکتیں نہیں ہونی چاہئے اسی دیکھیں مسلمان الحمدللہ ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کے کارٹون بنانے کی بھی اتنی مخالفت کریں گے جتنے نبی علیہ السلام کے کارٹون پر بلکل سے کہتا ہے مالی تو دونوں مطبرک میں ایون یہاں تک کہتا ہوں کہ بودھسٹ کا جو لیڈر ہے نا بودھا ہم تو کہتے ہیں اس کے بھی کارٹون نہیں بننے چاہے ہم اس کی بھی مخالفت کریں گے جو بھی بذبی پیش ہوا تو اسلام کا غلط امیج پیش نہ کریں بلکہ آپ پوزیٹیولی علمی ڈاکٹرائن کے ساتھ ان کی ساشوں کا مقابلہ کریں